سنجاب اور کے پی میں الیکشن کی تاریخ کیا ہوگی؟ سپریم کورٹ میں آج پھر سمات ہوگی مزیراعظم کی زیر سدارت لاہور میں مسلم لگنون کی اہم بیٹھک، الیکشن انتبا کیس سے متعلق آئینی اور قانونی پہلوں پر غور سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ پر ادم احتمال کا اظہار، فلک کورٹ بنانے کا مطالبہ مزیراعظم شاہباز شریف نے کہا سپریم کورٹ کا احترام ہے، اختلافی نوٹ سے بھام پیدا ہوا تعمیری سیاست پر یقین رکھتے ہیں، یہ وقت تخریبی سیاستکار نہیں خاتون جج کو دھنکیاں دینے والے تین ججز کے حامی اور ترجمان بن گئے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جھوٹا ریفرنس دار کرنے والوں کو شرمانی چاہیے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے بار کہا زمان پاک کر رنگ باز اکثریتی ججز کی رائے کی توہین کر رہا ہے ڈبا پیر امران کا ڈاکو اور دانشور امران خان کی نہلے کے منتظر اس وقت جو کرٹیکل کنڈیشن ہے ملک کی، یہ کرائیسز ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ فلکورٹ بیٹھے اور یہ اجتناب کریں کیس سننے سے اگر وہ پذید ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں اس سے اور شکوک و شباعت جنم لیں گے یہ تین جو ججز ہیں وہ نہ سنے کیس اور دو ججز تو وہ ایسے ہیں جنہوں نے پہلے ہی ایسی جارجمنٹ دی ہوئی ہیں یہ انواز شریف کی اور دوسری بھی سیاسی حکومت کو تین ججز پر اعتماد نہیں ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے فلکورٹ بینچ تشکیل دیا جائے وفاقی وزیر آنہ تنمیر حسین کہتے ہیں عمران خان نے حلف کی خلاف ورزی کی ملکی رازوں کو افشا کیا بس بہت ہو گیا اب خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم نے کچھ حقائقی بیان کیے تو ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں سعودی شاہی حکام نے نواز شریف اور شہباز شریف کو عمرے کے لیے مدو کر دیا نواز شریف اور اہل خانہ گیارہ اپریل کو خصوصی تیارے پر سعودی عرب جائیں گے شاہی مہمان ہوں گے آخری عشرہ مکہ اور مدینہ میں گزاریں گے وزیراعظم شہباز شریف مرم نواز خاندان کے دیگر افراد اور پارٹی رہنما بھی سعودی عرب جائیں گے بیٹی چھپانے کی ملک کی تاریخ میں مثال ہے نہ ہوگی اپنی بیٹی کو نہ اپنانا انسانیت کی توہین ہے لیگی رہنما تلال چودری کے عمران خان پر وار کہا عدالت پر حملہ کرنا جج کو گالی اور دھمکی دینا کس آرٹیکل میں آتا ہے پارٹی ریجسٹریشن منسوخی اب صرف فورن فنڈڈ جماعت کی ہونی چاہیے فورن ایجنٹ جھوٹا دہشرت گرد اور مجرم پارٹی کے فیصلے کر رہا ہے مفتی تکیو اسمانی کا سیاست دانوں اور اداروں کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنے کا مشورہ کہا تمام جماعتیں اور ادارے منافرت اور دشمنی کی بجائے سر جوڑ کر مل کو بجائیں گھر کو آگ لگی ہو تو آپس میں بحث کی بجائے سب کو مل کر اسے بچانا جائے فوج اور عدلیہ کو یقیناً سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی یا تجارت تعلقات نہیں ہے پاکستانی مسنوعات کی اسرائیلی مارکٹس میں فروخت کی خبروں پر ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت کہا پاکستان کی اسرائیل پولیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے افواہیں صرف پروپاگنڈا ہیں ایک یہودی پاکستانی نے یروشلم اور حیفہ کے تین تاجروں کو ذاتی حیثیت میں یو اے ای کے ذریعے فوڈ سیمپل بھیجے حکومت نے حمایت نہیں کی پاکستان اور چین میں آج سے تجارتی اور سفری سہولیات دوبارہ بحال ہوں گی خنجراب پاس رہداری کھولنے کے انتظامات مکمل وزیراعظم شہباد شریف کا خنجراب پاس دوبارہ کھولنے پر مسرک کا اظہار کہا ایک فورن فنڈڈ شخص نے سی پیک کو متنازع بنانے کا جرم کیا پاکستان اور چین کی عظیم دوستی کی پیٹ میں خنجر گھوپا گیا مرین نواز کی بھی خنجراب پاس کھولنے پر مبارک پا مجاب میں مفتاٹہ غریبوں کا سہارا وزیراعظم موسیل نقوی کی نگرانی میں مفتاٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری اب تک دس کلو آٹے کے دو کروٹ اٹھتر لاکھ ساٹھ سے زائد تھیلے تقسیم کیے جا چکے مختلف شہروں میں جگہ جگہ آٹا سیل پوائنٹس پر عوام کر رش سیاسی یتیم سازشوں میں ناکامی کے بعد مفتاٹے کے پیچھے پڑ گئے چار سال عوام کا آٹا چینی روٹی لوٹنے والے مفتاٹا سکین کو متنازع بنا رہے ہیں وزیراعظم امران خان نہیں جو عوام کا آٹا کھا گیا روٹی کھا گیا اور روزگار کھا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے تمام بند ترقیاتی منصوبوں کو دوبارہ شروع کیا ملوچستان میں توفانی بارشیں ندی نالوں میں تغیانی سلیمان رینج میں پہاڑوں پر شدید بارش کے باعث سے لابی صورتحال لانا سر کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ متعدد گاڑیوں کو رخصان مسافر بسیں اور گاڑیاں پھسکیں جوب میں لینڈ سلائڈنگ سے بند شہرہ کو کھولنے کے لیے ہیوی مشینری کے ذریعے کام جارے پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیراعظم شہید زلفکار علی بھٹو کی چوالیسویں برسی کی تیاریاں جاری کراجی کے ساتوں ازلا میں چار اپریل کو برسی کی تقریبات ہوں گی رمضان المباری کے وجہ سے گھڑی خدا بخش میں جلسہ نہیں ہوگا سند بھر میں چار اپریل کو اپریل کو آم سا دیتے ہیں موسیقی شہدائے پاکستان کو قوم کا سلام سپاہی اجاز احمد نے باجور میں چھ ستمبر دوہزار نو میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں جامع شہادت نوش کیا شہید کے والد کا کہنا ہے مجھے بیٹے کی شہادت پر فخر دے والدہ نے کہا لاکھ شکر ہے کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں امریکہ کی کئی ریاستوں میں توفانی بگولے نے تباہی مچا دی مقلب حادثات میں چھ بیس افراد حلاق کئی زکھ میں ہو گئے خوفناک بگولے نے سینکڑوں گھروں کی چھتے اڑا دی درق اور کھمبے گر گئے سب سے زیادہ تباہی ٹینسی کاؤنٹی میں ہوئی ریاست الاباما میسیسیپی اور آرگنساس کے مقلب شہروں میں بھی بگولوں نے تباہی مچا دی بھارت ریاست گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام ملوث تمام ملزمان بری پنچ محل زلہ کی عدالت نے بیس سال پرانے کیس میں چھبیس ملزموں کو بری کر دیا انتالیس ملزمان میں سے تیرہ ملزمان کی دورانے ٹرائل موت ہو گئی لولیٹا نامی سمندری ڈالفن پچاس سال بعد واپس اپنے قدرتی مسکن میں جانے کے لئے تیار تئیس سو کلو وزنی اور کانسل کی ڈالفن کو بحر القاہل میں چھوڑا جائے گا ستاون سالہ لولیٹا پانچ دہائیوں تک امریکی ریاست سلوریڈا کے ساحل پر ایکویریم میں کرتب دکھا کر سیاہوں کو محضوظ کرتی رہی ساہوں کو محضوظ کرتی رہی